کہوں دودھ کیا سمیتہ لیکن یہ میڈیا رام کو راون بنا کر انڈر بیئر کا پرچار دکھانے میں سرم نہیں آتی کسی کو کرشن دکھانے میں سرم اگر اتنا ہی دم تھا تو ایک قوم نے خالی بیدیس میں ایک محمد صاحب کا چطر بنا دیا تو بارہ ہجار مہاراشتے میں بسے پھٹ گئی کہاں گئی تھی تمہاری میڈیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے کیسے چطر بنائے یہ پھدا حسین نے بھارت ماں کا ننگا تصمیر ہنمان جی کو بیسیا کی طرح تصویر اس کو دکھانے میں اور دکھا کر اس کا پرتکار کرنے کی سامرت تاپ میں نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ایک بیدیسی اجھچکہ اجھچکی ستہ پر کابوج ہو چکی ہے میں نام بتا رہا ہوں انہوں نے کیسے کیسے دیش کو گلام بنانے کا سریعنطر کیا اس کا بھی ریپورٹ گریہ منترالے کا ریپورٹ میرے پاس ہے کہ دیش کو کیسے گلام کرنا ہے میرے بھائی وہ کمیٹی جیرا نوٹ کرنا پترکار بندوں اب اگر تم میں دم ہے بھگوان نے تمہیں سایا اور لگ جا دی ہے تو یہ بھی سرا سکتے بات چلاو وہ اجھچکہ جی نے اجھچکہ جی نے ایک کمیٹی بنائی اس دیش کو گلام بنانے کے لیے کیسے کمیٹی کانگریس فور آر نویتر آئے فور عیسائیت ہے کون کون اس میں آئے اس کمیٹی میں جنہوں نے کرسچن بیبیوں سے سادی کی دھرمانترن کرسچن بنے نام لے رہاں سویم اجھچکا سونیا جی کرسچن آنند سرما کی پتنی کرسچن منی اس دیواری کی پتنی کرسچن عجید جوگی کی پتنی کرسچن رام کوٹاریا کی پتنی کرسچن بے سر جوج کرسچن ستھی سرما کی پتنی کرسچن مہ کلال پتہ دار کی پتنی کرسچن سلماد قرزید کی پتنی کرسچن انکی پی سالوے کی پتنی کرسچن آسٹر پھنڈانڈیس کرسچن مانٹینڈ ع Viewان کرسچن میں اور آپ کو دکھاؤں کیسے کیسے چیز ان کے پھادر کو ننگا تصویر دیکھنے میں مجھا آتا ہے پاپ کے لئے چھما مانگتے ہیں ایک ایک ہزار لڑکوں کا یون سوشن کرنے والا پھادر اسی مہاراشت کے بھومی پر آج بھی جیل میں بند ہے کبھی آپ نے دکھایا اب آئیے اب چلیے سنتوں پر چاہے اور آمدیو مہاراج ہو سائی بابا ہو نرندر مہاراد ہو جگتگرو سنکرہ چارج ہو یا امراؤتی ڈشٹک میں ایک برکت سنت جاتو مہاراج کو جلا جلا کر کرششنوں نے مارا تمہیں سر مانی چاہیے کہ آج تک وہ کیس کو کیوں نہیں اٹھایا اس لیے کہ تیری ماتاشری دلی میں جو بیٹھی ہے ان کا دھرم کا آپ ماننا ہو جائے اور کہاں گئی تھی میڈیا اور آج تُن کو جب چھپائیں ہم پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے نالائک گریہ منتری سے یہاں کے ہجڑا پردھان منتری سے یہاں کا نپونسک مکھ منتری سے آپ سنبیدھان کی بات کرتے ہو نا دلی کی لائل کی لائپہ کھا ہو کر تم سنبیدھان کی سپت کرتے ہو نا مہاراشت میں چھے آسی ہجار کسانوں نے بھوک سے تلپ تلپ کر آتم ہتیا کی اس کا ہتھیارہ کون بولیے اس کا ہتھیارہ کون پوچھنا چاہتا ہوں کہ گودرہ میں بمکان مہاراشت میں بمبے میں بمکان انجنگاؤں میں دنگا مرتجاپور میں دنگا اور یہاں کا گریہ منتری کہے کہ سیمی کا کوئی ہاتھ نہیں تو وہاں کے مارے گئے سارے ہتھیاروں کا ہتھیارہ یہاں کا گریہ منتری کیوں نہیں بھارت کے سنبیدھان اس لئے سب سے پہلے اس دیش کا ہتھیارہ سب سے پہلے ہاں کا راشت پتی ہے یہاں کا پردھان منتری ہے سب سے پہلے ان کو کھڑا کر کے لال کیلئے پہ گولی مارنی چاہیے اب میں میڈیا کے کچھ لوگوں کے دلارہ بتا رہا ہوں